اسلام علیکم میوورز کیسے ہیں آپ سب اور کیسا گزر رہا ہے آپ لوگوں کا ونٹر کیونکہ اس سال تمام سرد علاقوں میں سردی معمول کی نسبت کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے البتہ سردی میں فش کا عام استعمال تو معمول کی بات ہے تو اسی پیش نظر میں آج آپ کے ساتھ فش کی ایک ایسی ڈیفرنٹ ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کے یمی ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ اس حبصورت سے موسم کو بھی بڑی اچھی طرح انجوائی کر سکتے ہیں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فش کو میری نیٹ کر لیتے ہیں جو چیزیں میں استعمال کر رہی ہوں وہ ہے 1 تیبل سپون نمک 1 تیبل سپون لال میرچ پاورڈر 1 تیبل سپون کچیو ہی لال میرچ 1 تیبل سپون خشدھنیا پاورڈر 1 تی سپون زیرا پاورڈر 1 تی سپون حلدی 1 تی سپون اجوائن 2 تیبل سپون لیمن جوز 1 تیبل سپون گارلک پیسٹ 1 تیبل سپون جنجر پیسٹ اور 1 تیبل سپون گرین چیلی پیسٹ اس کے ساتھ ہی ہم 2 تیبل سپون آلیب آئل بھی شامل کریں گے آپ چاہیں تو کوئی بھی ویجیٹیبل آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر ان تمام چیزوں کو خوب اچھی طرح مکس کر لیں گے اب یہاں میرے پاس 1 کیجی فش ہے جسے پہلے میں نے آٹا، نمک اور اجوائن لگا کر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھا تھا پھر میں نے اسے اچھی طرح دھونے کے بعد اس کا پانی خوب اچھی طرح ہش کر لیا ہے اب ہمیں استیار کیے ہوئے مسالے کو اس فش کے اوپر ہاتھوں سے خوب رب کرتے ہوئے اچھی طرح لگانا ہے تاکہ یہ مسالہ فش کے اندر بھی اچھے سے ابزارب ہو سکے مسالہ لگانے کے بعد اسے کور کر کے کم از کم 30 منٹ کے لیے ضرور رکھیں اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو آپ اسے 1 سے 2 گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے فش کے میرینیٹ ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس خوبصورت سے ویدر کو انجوائی کرتے ہیں جی تو ویورز یہ تھی کیانیڈا کی خوبصورت سی سنو فال کی ایک چھوٹی سی جھلکی البتہ ہماری فش تقریباً 30 سے 35 منٹ تک کے لیے میرینیٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے دم پر رکھ لیتے ہیں فش کو دم پر رکھنے کے لیے آپ ایک پین یا کھلی کڑا ہی لے لیں پھر اس کے اندر 2 ٹیبل سپون آئل ڈال کر اسے اچھے سے اس کی سرفیس پر پھیلا لیں فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھیں اور آئل کے گرم ہونے کے بعد اس کے اوپر فش کے پیسز اٹھا کر رکھ دیں فش کی اس ریسپی کو فالو کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فش کی تمام ریسپیز میں سب سے آسان اور ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے کیونکہ اس ریسپی میں آپ کو فرائی فش اور فش کے سالن دونوں طرح کا سٹائل اور ٹیسٹ ملے گا دوسرے یہ فش بہت تھوڑے آئل میں ریڈی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ فش تیار کرنا بلکل بھی مشکل نہیں کیونکہ میری نیشن کے بعد آپ اسے دم پر رکھ دیں اور فش کے ٹوٹنے یا سپاس کھڑے ہو کر فرائی کرنے کی ٹینشن سے ازاد ہو جائیں فش پھیلانے کے بعد باقی سارا بچا ہوا مسالہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں اور پھر اسے کور کر کے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے میڈیم ٹو سلو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں کیونکہ اس دوران فش اپنے ہی پانی میں پکتی بھی رہے گی اور ایک سائٹ سے اچھی طرح فرائی بھی ہو جائے گی تو آئیے آپ پچی سے تیس منٹ بعد اسے چیک کرتے ہیں فش ان تمام مسالہ جات اور اپنے ہی پانی چکی ہے اب تمام پیسیس کی سائٹس کو فلیپ کریں اور پھر اسے دوبارہ بلکل سلو فلیم پر بیس سے پچیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں کیونکہ اب فش کا پانی ہشک ہو چکا ہے اس لیے فلیم کو سلو ہی رکھیں اب یہاں میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز اور ایک ٹیمارٹر گھول کتلوں میں کاٹا ہے ساتھ ہی دو تین سبز میرچیں ثابت لی ہیں اب میں ان کے اوپر کوارٹی سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون سلکہ ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ رہے ہوں تھوڑی دیر بعد ہم ان سب چیزوں کو بھی فش کے ساتھ دم پر رکھیں گے کیونکہ یہ فش کے فلیور کو مزید بڑھانے والی ہے بیس منٹ بعد فش کو دوبارہ چیک کر لیتے ہیں یہ بڑی خوبصورتی سے پک کر تیار ہے آپ کٹی ہوئی سبزیاں بھی اس کے اوپر پھیلا دیں اور اسے دوبارہ 3 سے 4 منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں تھوڑی دیر بار ڈھکن اٹھاتے ہیں کیونکہ فش پک کر تیار ہو چکی ہے میں نے اس دوران لیمون کے دو کتلے بھی کٹ کر رکھ دیئے تھے جو میں آپ کو دکھانا بھول گئی آپ اس کے اوپر سب دھنیے سے گانشنگ کریں اور چولہ بند کر دیں تو لیجئے بہت ہی یمی اور ڈیفرنٹ سے ٹیسٹ کے ساتھ یہ خوبصورت سی دم فش پک کر تیار ہے تو اس تھنڈے تھنڈے موسم میں اس گرمہ گرم فش کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں آپ انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے تو آپ میرے چینل پر آئیں دم فش کی اس ریسپی کو آزمائیں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تب تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اللہ حافظ